اسلام علیکم میں سمجھتی تھی موت تب بھی آتی ہے جب جسم سے جان نکل جاتی ہے روح پرواز کر جاتی ہے لیکن پھر جب ذرا سا سمجھدار ہوئی مجھے معلوم ہوا جب کوئی آپ کا عزیز آپ کو چھوڑ جائے موت تب بھی آ جاتی ہے سانسے چل رہی ہوتی ہیں لیکن اندر سے بہت کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے کوئی مر چکا ہوتا ہے کچھ سال پہلے میں بھی اسی جگہ پہ تھی جہاں بیرا کوئی اپنا نہیں تھا جہاں مجھے لگا تھا کہ کسی نے سنسان آستے پلا کر بیرا ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیئے جہاں بیرے سوائے چھوڑ جانے کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی تب وہ وقت بے زندگی کا سب سے تقریب تھا وقت تھا جہاں سے نہ میں نکل پا رہی تھی نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتی تھی نہ ہی اپنے بند اندر کی تقریب سے توفان برپا کر سکتی تھی وہ کچھ ایسا وقت تھا جہاں مجھے لگتا تھا شاید اب مجھے مر جانا چاہیے شاید مجھے اب زندگی سے ایسے ہی روڑ جانا چاہیے جیسے مجھ سے کوئی بچھڑ گیا جہاں بیری سانسے بھی بیرے لیے صرف بوش تھی ایک ایسی جگہ جہاں بیرا خود کا وجود بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ گیا تھا ایک ایسی جگہ جہاں شاید بیرا دل کروڑ حصوں سے بھی زیادہ ٹکرو میں تقسیم تھا جہاں مجھے لگتا تھا شاید اب مجھے کبھی سبر نہیں آئے گا زندگی گزرتی جائے گی میں ہمیشہ اسی تکلیف کے لئے پیٹ پہ رہوں گی کبھی مسکرانے ہی پاؤں گی کبھی آگے نہیں بھڑ پاؤں گی نہ ہی کبھی اپنا ماضی بھول پاؤں گی لیکن پھر اچانک بند کمرے کے اندھیرے میں مجھے جینے کی ایک نئی وجہ ملی کسی کی محبت ملی کسی کی رحمت نے خود کو سمٹا ہوا پایا کوئی بیری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا کر انتظار کر رہا تھا کب اس کا ہاتھ تھامو کسی نے مجھے تھام لیا مجھے گرتے گرتے کسی نے سنبھال لیا میں بہت حیران تھی جہاں سائی دنیا آپ کو دھتکار دے وہاں ایسا کون ہے جو آپ کو سمر سکتا ہے جو آپ کو آپ کا چھاہ سکتا ہے جب سب آپ کو رد کر دے تب میں جانی اللہ تب بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب سائیر کائنات ہم سے مو موڑ لیتی ہے ہمیں تنہاں چھوڑ دیتی ہے وہ دھتکار دیتی ہے تب وہ ہمارے تک دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے ہمیں سنبھال لیتا ہے